بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اس رات ہم یہ سوچ کر سوئے تھے کہ یہ ہماری زندگی کی آخری رات ہے بس زندگی اتنی سی تھی اب ہم نہیں بچ سکتے کوئی موجزہ ہی ہوگا جو نانگا پربت کے ڈیتھ زون میں ہمیں صبح زندہ اٹھا لے گا اور پھر وہ موجزہ ہو گیا جی ہاں دنیا کی نمی بلند ترین چوٹی کا امیابی سے سر کرنے والے بیس سالہ شہروز کا شیف جن کا تعلق لاہور سے ہے کامیاب مہم کے بعد واپس لوٹ آئے ہیں اپنی زندگی کی خطرناک ترین رات نانگا پربت کے ڈیتھ زون میں انہوں نے کیسے گزاری آئیے تفصیل سے بات کرتے ہیں ناظرین نانگا پربت کو علاقائی زبان میں دیا میر یعنی پہاڑوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے اس کی کل بلندی آٹھ ہزار ایک سو چھبیس میٹر ہے اسے کلر ماؤنٹین یا قاتل پہاڑ بھی کہا جاتا ہے دنیا میں آٹھ ہزار میٹر سے بلند تمام پہاڑوں میں سے نانگا پربت پر شرع امباد سب سے زیادہ ہیں جو کہ تئیس فیصد ہیں نانگا پربت پر جانے والے ہر چار کوپیماوں میں سے ایک کوپیما زندہ واپس نہیں آتا ناظرین لاہور سے تعلق رکھنے والے بیس سالہ شہروز کاشف ٹوٹے دل کے ساتھ چار جولائی کو نانگا پربت کے سفر پر روانہ ہوا کیونکہ شہروز کاشف کو ایسی کام یا مہمات کے لیے حکومت کی طرف سے کوئی فنس راہم نہیں کیے گئے شہروز کاشف اپنے گائیڈ فضل علی کے ساتھ نانگا پربت کی چوٹی پر پانچ جولائی کو آٹھ بچ کر پنتالیس منٹ پر بڑی آسانی سے پہنچ گئے کیونکہ انہیں زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا لیکن ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ نانگا پربت سے واپسی ان کے لیے موت کی وادی کا سفر بننے جا رہا ہے دونوں کوپیما جب نانگا پربت کی چوٹی جو کہ آٹھ ہزار ایک سو چھبیس میٹر بلند ہے اس سے واپس اترنا شروع ہوئے تو شام تک وہ دونوں سات ہزار تین سو پچاس میٹر کی بلندی تک اتر چکے تھے یہاں پہنچ کر شہروز کا اپنے والد سے ساڑھے سات بجے آخری رابطہ ہوا اس کے بعد ان کی مشکلات میں بے پناہ اضافہ ہو گیا کیونکہ اچانک بادل چھا جانے سے موسم خراب ہو گیا تھا انہیں واپسی کے لیے لگائی گئی نہ تو رسیاں دکھائی دے رہی تھیں اور نہ ہی قدموں کے نشان نظر آ رہے تھے لہٰذا واپسی کا راستہ نہ ملنے سے وہ قاتل پہاڑ پر بھٹک چکے تھے شہروز کاشف نے اپنے گائیڈ فضل علی سے پوچھا لیکن اسے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ واپسی کا راستہ کون سا ہے وہ مدد کے لیے ہیلپ ہیلپ پکار رہے تھے کہ شاید کوئی سنگے لیکن وہاں کوئی نہ تھا نانگا پربت کے اس خطرناک زون میں منفی پینتالیس درجہ حرارت پر کوپیماوں کو موسم کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کے اندر بھی ایک لڑائی لڑنا پڑی انسانی جسم اکیس سو میٹر کی بلندی تک رہنے کے لیے بنا ہے اس سے زیادہ بلندی پر جسم میں آکسیجن کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے پون گاڑا ہو کر جمنے لگتا ہے پالج کا خطرہ بھر جاتا ہے پھپڑوں میں پانی بھر جاتا ہے ایسی حالت میں کوپیماوں کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور وہ موت کے موں میں چلے جاتے ہیں موسم خراب ہو جانے اور راستہ گم ہو جانے سے شہروز کاشف اور گائیڈ فضل علی شام تک قاتل پہاڑ پر بھٹکتے رہے شام کا اندھیرہ پھیلنے لگا دونوں نے مل کر دو چھوٹی سی گاریں بنائیں تاکہ دونوں اپنے سر گرم رکھ سکیں چونکہ دونوں نے سمٹ کر کے اسی دن واپس آنا تھا اس لیے اس رات دونوں کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہ تھا نہ پانی اور نہ ہی رہنے کے لیے ٹینٹ لہٰذا دونوں کو کھلے آسمان کے نیچے وہ رات گزارنی پڑی اس رات دونوں کو پیما سوچ کر سوئے تھے کہ یہ ہماری زندگی کی آخری رات ہے شاید ہم اگلی صبح نہ دیکھ پائیں کیونکہ توفانی موسم میں منفی پنتالیس ڈگری درجہ حرارت پر کھلے آسمان کے نیچے بغیر کھانا کھائے اور پانی پیئے زندگی عذاب بن جاتی ہے انتہائی کم درجہ حرارت فروسٹ وائٹ کا سبب بن جاتا ہے دونوں رات کو یہ سوچ کر سوئے کہ شاید یہ ہماری زندگی کی آخری رات ہے لیکن پھر ایک موجزہ ہوا شہروز کاشف کے ماں باپ کی دعائیں کام کر گئیں جو ان کے رابطہ گم ہو جانے پر اپنے رب کے حضور سجد پر سجود رہے موجزاتی طور پر دونوں کو پیما صبح پانچ بجے صحیح سلامت اٹھ بیٹھے کسی کو نہ تو فروسٹ بائٹ ہوئی نہ سردرد نہ آکسیجن کی کمی اور نہ خراب موسم میں ان کو کوئی نقصان پہنچا کوئی نہیں جانتا کہ دونوں کیسے موجزاتی طور پر بچ گئے لیکن صرف شہروز جانتا ہے کہ اس موجزے کے پیچھے اس کے والدین کی دعائیں ہیں جو خراب موسم سے اس کو زندہ واپس نکال لائیں